بات کریں گریہ بج کے کتنی پرباوت علاقے سوپی بیڑا پہنچی راجپال انسویہ اوئی کے نے کتنی پیڑت لوگوں سے علاقات کی ہے ان کا حال زورہ ہے سی دوران راجپال نے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا میں آپ لوگوں کی سمسیاں جاننے پہنچی ہوں اور آپ لوگوں سے آگرہ کرتی ہوں کسا بھی لوگ اپنی سمسیاں بتائیں راجپال کے ساتھ سواست منتری تین سہدیف نے بھی کتنی پیڑت لوگوں سے بات کی ہے اور اسی پر دکھ جان کرنے لگاتا ہے ہمارے ساتھ روپیس ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں روپیس جس طرح سے دیکھیں ہم آکڑا جو ہے بڑھتا ہی جارہا ہے لوگوں کی جانے جارہی ہیں کیا لگتا ہے جس طرح سے راجپال وہاں پر پہنچی ہے سرکار بھی شکریہ ہوئی ہے کتنا یہ اثر دار ثابت ہوگا دیکھیں ظاہر طور پر راجپال کا کسی گھٹنا اس تھل پر جانا ایسی کسی سمویدن شیل جگہ کا دورہ کرنا یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور ظاہر طور پر ان کی سمویدن شیلتا کو درشاتا بھی ہے لیکن یہ بھی مہتوپن ہے کہ وہاں پر پہنچ کے جو سرکار کی اور سے قدم اٹھائے جارہے ہیں جو سوہستمندری اپنی اور سے پہل کر رہے ہیں اس کی وہ تعریف بھی کر رہے ہیں مہتوپن چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے میڈیا کے ساتھ جو تمام ڈاکٹرز وہاں پہ جاتے ہیں ان تمام لوگوں نے ایک پرس کانفرنس کی اور پرس کانفرنس میں اپنا پکشہ رکھا اور اس سے پہلے راجعپال کے ساتھ ملاقات بھی راجبابن میں ہوئی جہاں پہ بریف کیا گیا تھا تو وشتیس کی تھی کیا ہے اور اس کے میڈیٹل جو آسپیکٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں راجعپال کو روبرو کرا دیا گیا ہے راجعپال نے اسی بات پر خوشی جتائی کی جو پل کی ڈیمانڈ کی جا رہے تھی اس کو سرکار نے پورا کر دیا ہے ایک بات سمجھنے والی ہے کہ سوپے بیڑا جو جگہ ہے وہ کڈنی روڈ سے گسیت ہے آج انہوں نے کہا کہ جو ہیرے مائنس کو لے کر دیو بھوگ میں بلاسٹ ہوا کہیں نے کہیں اورسینی کا اور دوسرے جو ہیوی میٹلز ہیں وہ بھومی کا جل سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچ گئے ہوں گے اور کہیں نے کہیں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے ہیوی میٹلز کیلئے وہاں پہ تمام آرو پلانٹس بغیرہ لگائے گئے ہیں لیکن گامیڑ اس کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں یہ بھی جاننا مہتپون ہے جو ڈاکٹرز نے بات بتائی وہ بڑی مہتپون بات بتائی کہ کڈنی جو روگ ہوتا ہے وہ تیس سال تک جو آپ کے پاس آپ کی کڈنی کو ڈیمیج کرتے ہیں اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں جو پی رہے ہیں اس میں کنٹیمنیشن ہے اس میں دوشن ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو کڈنی کی سمجھے آ رہی ہے یہ کوئی ایک یا دو دن میں یا سال دن میں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے تو سرکار نے جو قدم اٹھا ہے چاہے وہ پچھلی سرکار ہو چاہے ابھی کی سرکار ہو اس کے اثر دیکھنے میں وقت لگیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ حالات بہت چنتا جنک ہے سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمام آپسن ان کے سانے رکھے ہیں لیکن وہ وہی رہنا چاہتے ہیں تو زمینی حالات کیا ہیں لوگوں سے جب راجعہ پال جا کر کے ملتی ہیں تو کم سے کم لگاتار جو موت کا سلسلہ ہے ان کو سانتونا ضرور ملتا ہے لیکن سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بیمار جی چلیے روپیز بہت بہت شکریہ جوڑنے کے لیے لگاتار آپ نظرے بنایا رکھئے اور آج جو ہر تعلق کا منگلوار ہے